نمسکر دوستو سواگت آپ کا میرے چینل پہ دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بہت سے دیش اس لیے پریشان ہے کہ انہوں نے چائنہ سے ویپن سسٹم خریدے ہیں لیکن وہ زیادہ تر بول نہیں سکتے کیونکہ ان کے پاس دوسرا اپشن بھی نہیں ہے اور کچھ دیش ایسے ہیں کہ وہ اتنے زیادہ مجبور ہو چکے ہیں کہ ان کے پاس کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں ہے تو ایسے میں دوستو اب چائنہ اور آگے بڑھتا دکھائی دے رہا ہے کیونکہ نائجیریہ کو اس نے جی ایف سیونٹین فائٹر جیٹ بیچے تھے اور ابھی یہ اپنا ونگ لونگ ٹو آرمڈ ڈرون بھی نائجیریہ کو دینے جا رہا ہے آج ہم اسی کے بارے میں بات کریں گے چلیے دوستو شروع کرتے ہیں تو دوستو نائجیریہ کو پہلی ڈیلیوری مل گئی ہے چائنہ کے ونگ لونگ ٹو آرمڈ UAV کی اور اس کا استعمال وہ ہے اپنے نورتھ ویسٹ ریجن کے اندر جہاں ڈاکووں کا بہت زیادہ پرکوپ ہے ان کے خلاف کرے گا اور یہ بات دوستو آج نائجیریہ کے پبلک ریلیشن چیف نے ایک ٹویٹ کے مادھیم سے بتائی تو دوستو نائجیریہ کے ڈیریکٹر آف پبلک ریلیشن اور انفرمیشن ہیڈکوارٹر اور نائجیریہن ائر فورس کے ائر کوموڈور ابی کنلے ڈیرامولا نے یہ بتایا کہ ان کے پاس پہلا بیچ آ چکا ہے اور ٹوٹل ہم نے آٹھ ایسے ونگ لونگ ٹرون کا اوڈر دیا تھا اور بتایا کہ چائنہ اور UAE کے بعد ہم ہی ایک ایسی کنٹری ہیں جن کے پاس یہ ابھی پرفورمنس دے رہا ہے انہوں نے بتایا کہ ونگ لونگ ٹو اکتیس گھنٹوں تک ہوا کے اندر رہ سکتا ہے یعنی کہ مشن کے اندر رہ سکتا ہے اور اگر اسے اوفینسیو رول دیا گیا ہے یعنی کہ ویپن بھی یہ کیری کر کے جا رہا ہے اور ساتھ میں ویپن کا استعمال کر رہا ہے تو چھبیس گھنٹوں تک یہ مشن کے اندر رہ سکتا ہے اور دوستو یہ ٹویٹ ان کا لگ بگ ایک مہینے کے بعد آیا ہے جب نائجیریہن ائر فورس چیف نے بتایا تھا کہ وہ آٹھ ہنمنڈ کومبیٹ ائر وہیکل چائنہ سے حاصل کرنے والے ہیں یعنی کہ دوستو چائنہ کے پاس یہ ریڈی پڑے ہیں اور ایک مہینے کے اندر ہی ساری ڈیل بھی ہو جاتی ہے اور یہ ان کو ڈیلیور بھی ہو جاتے ہیں تو دوستو اس سے پتا چلتا ہے کہ چائنہ نے آلریڈی یہ سارے بنا کے رکھے ہیں اگر کوئی دیش یہ کہے کہ ہمیں اس کے اندر یہ سپیسیفیکیشن چاہیے یا نہیں تو اس کے لیے چائنہ کیا کرتا ہوگا اس چیز کا کچھ بھی نہیں کہا جاتا کیونکہ بہت سے دیشوں سے چائنہ سامان خریدتا ہے سرویس لیتا ہے تو اس کے بدلے میں جو پیسے دینے ہوتے ہیں کئی بار ویپن بھی دے دیتا ہے اس کے علاوہ نائجیریہن ائر کوموڈور نے یہ بھی یاد دلوایا کہ ہم چائنہ کا دھنیاوات دیتے ہیں کیونکہ ان کی وجہ سے ہم نے پاکستان کا جی ایف سیونٹین تھنڈر فائٹر بھی خریدا ہے اور دوستو چائنہ کے ڈرون کی سیل میڈل ایسٹ کے اندر بھی کافی زیادہ ہے اور اس کا کارنیک یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یونائٹیڈ سٹیٹ اپنے ایمکیو نائن ریپر ڈرون کو کسی بھی کنٹری کو دینے کو تیار نہیں تھا کیونکہ یہ اس کی بہت ہی سوفیسٹیک ایٹی ٹیکنولوجی تھی ایون وہ ہے سعودی ارے بیا اور یو ای کو بھی یہ ڈرون دینے کو تیار نہیں تھا تو ایسے میں چائنہ ہی ایک اپشن تھا جس کے پاس ایسے ڈرون تھے تو چائنہ نے دوستو یہ سپلائی کیے ہیں اور یہ ڈرون کافی زیادہ سستے بھی ہیں دوستو اسی لیے بھی ان کی زیادہ مانا جا رہا ہے سیل ہو رہی ہے لیکن اب مانا جا رہا ہے کہ امریکہ نے اپنے ایمکیو نائن ریپر ڈرون یو اے ای کو دینے کا فیصلہ کیا ہے جب سے اس نے ایف تھرٹی فائیو کی بھی ڈیل کرنے کی کوشش کی ہے اور دوستو اگر ہم ونگ لونگ ٹو یو سی اے وی کی خاصیت کی بتائیں تو یہ دوستو میڈیم ایلٹیٹوڈ لونگ انڈیورنس والا انمینڈ ایریل وہیکل ہے اور اسے دوستو آٹونومس فلائٹ کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور اسے ریموٹ سے بھی چلایا جا سکتا ہے اور کس طرح سے یہ ریکنیسینس مشن کے لیے اور پری سیزن سٹرائک پلیٹ فارم کے روپ میں استعمال ہوتا ہے سب سے پہلے ایوییشن ایکسپو جو چائنہ کے بیزنگ میں ہوا تھا سپٹمبر 2015 میں اس میں اسے دکھایا گیا تھا اور یہ سیٹیلائٹ سے لنک ہوتا ہے اس کی لونگ رینج سٹرائک کیپیبلٹی اور سب سے بڑی بات دکھنے میں یہ بلکل ہی ایمکیو نائن کے جیسا ہی ہے اور دوستو اکتوبر 2018 کے اندر یہ اناؤنس کیا گیا تھا کہ پاکستان ایرونوٹیکل کمپلیکس اور چائنہ کا چینگڈو ائرکرافٹ کورپوریشن دونوں جوئنٹلی 48 ایسے ونگ لونگ 2 UAV بنائیں گے پاکستان ایر فورس کے لیے دوستو ان ڈرون کی سفلتا کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ سعودی عربیا سے سیکھ سکتے ہیں جو ان ڈرون کا استعمال ہوتھی ملیٹینٹ کے اگینسٹ کر رہا ہے یمنی سیویل وار سے یہ بات ہو رہا ہے کہ سعودی عربیا کو ہر بار موں کی کھانی پڑتی ہے اور ایون دوستو جو اس کی اوئل کمپنی ارما کو جو دنیا کی سب سے بڑی کمپنی کہلاتی ہے اس کے اوپر بھی یمنی ویدروہیوں نے اٹیک کر دیا تھا دھنیاباد جائہن